وحر ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هازه الامہ یهودي ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت بی الا کان من اصحاب النار رواہ مسلم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو حریرہ سے ہیں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی اس خدا کی قسم کی محمد کی جان اس کے قبضے میں ہے لا يسمع بھی نہیں سنے گا میری نبوت کے بارے میں احدن کوئی شخص اس امت سے خواہ یہودی ہو یا عیسائی اور سننے کے بعد وہ مرے اور ایمان نہ لائے بالذی اس دین پر فرسلت بھی جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے الا کان من اصحاب النار مگر وہ اصحابِ یعنی جو آدمی میری رسالت کو سنے گا اور سننے کے بوجود مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کیا ہے جنتی ہے یا دوزر کی یہ تو حدیث مبارک کا ترجمہ ہے یہاں قارین ایک بات کی کہ والذی اس خدا کی قسم نفس و محمد کہ محمد کی جان بیدی اس کے ہاتھ میں یتی اضافت خدا کی طرف اور خدا کے ہاتھ پیر نہیں خدا کے ہاتھ تو صوفیہ نے تو ظاہر پر حمل کیا ہے اور انہوں نے کہا خدا کے ہاتھ ہے لہو یدن لا قیدنا ولہو رجلن لا قرج لنا ولہو آذانن لا قعزننا کی گئی اس وجہ سے وہ مختاج تعویل نہیں لیکن متقلیمین حضرات خدا تو جسمیت سے اور آزائی جسم سے پاس مانتے ہیں تو وہ یت کا معنی کرتے ہیں والذی نفس محمد بے قدرتی بے قدرتی ذکر یت کا ہے مراد قدرت اور علاقہ یہ ہے کہ یت سبب ہے اظہار قدرت کا تو ذکر سبب ہے اور مراد مسبب ہے دو توجیح تیسری توجیح جمہور علماء کی ہے کہ ید متشابہات میں سے ہے ید اللہ فوقعی قرآن میں بھی آیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلُهُ إِلَّا اللَّهُ بَقْسِ ہمارا کیا کام ہے وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَفِ يَقُولُنَا آمَن نَبِيُّو جی تو قارنی تین توجیحات ید میں کی ایک توجیح یہ ہے کہ سپیاء اس کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے خدا کبھی ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لہو ید اگلا کا ید ہے دوسری تعویل اسنی کی ہے کہ ذکر سبب کا ہے جو ید ہے اور مراد مصابب ہے جو قدرت ہے تو مانعیہ ہوا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِقُدْرَتِ ید اور قدرت میں علاقہ سبب اور مصابب کا ہے تیسری توجیح جمہور علماء کی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کا معنی اللہ ہی جاتا ہے ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا اور قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْلِلَهُ اِلَّا الْلَحْبَدِ آگے ہمارا کیا کام ہے وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلَمُ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ دوسری بات جو قارنی چیری ہے وہ یہ کہ سمعی کا تعلق اور ساتھ کے ساتھ سمیت و علمک سمیت و ساتھ علم اور ساتھ یہ آپ کی صفات میں سے ہیں تو سمعی کا تعلق صفات کے ساتھ ہے ذات کے ساتھ نہیں ہے اور یہاں ذات کے ساتھ ہے لَا يَسْمَعُ بِي باقی مدخول یا اے متقلم ہے اور یا اے متقلم ساتھ ساتھ ٹھیک قارنی اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں عبارت بحسف المذاب ہے یعنی لَا يَسْمَعُ بِنُبُوَتِ بِرِسَالَتِ آمَدُنُونَ نہیں سنے گا میری رسالت اور نبوت کی خبر کوئی شخص دو بات مِنْ حَذِهِ الْأُمَّ اس امت میں سے آگے امت کا بیان ہے اور احط کا بیان ہے خواہ یہودی ہو یا نصرانی تیسری بات قارنی یہ کی ہے کہ یہودی تو اس امت سے خارج ہے عیسائی اس امت سے خارج ہے تو پھر یہودین اور نصرانیین یہ ایک امت کی تفصیل پر تو قارنی اس کا جواب دیا کہ امت دو قسم پر ہے ایک امتی جعبت امتی جعبت اس کو کہتے ہیں کہ حضور کے لائے ہوئی دین پر ایمان گئے اور ایک امت دعوت امت دعوت ان لوگوں کا نام ہے جن تک تبلیغ پہنچانے کیلئے حضور کو بھیجا گیا ہے تو یہودی اور نصرانی اگرچہ امتی جعبت نہیں ہے لیکن امت دعوت ہے لہذا یہ تفصیل امت کا ہے اور امت سے مراد امت دعوت ہے بات سمجھ میں نہیں سنے گا میری رسالت کے بارے میں کوئی شخص اس امت سے خواہ یہودی ہو یا نصرانی سم یموت اور پھر وہ مرے وَلَبْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِيْهِ او ایمان نہ لائے اس دین پر ارسلت بھی جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے اِلَّا قَانَ مِنَ اَسْحَابِ النَّارِ مگر وہ دو 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 آخری سے راست قاری نے حدیث پر یہ دیتا ہے کیسے معلوم ہوا کہ جو آدمی حضور کی نبوت کا سنے گا وہ ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں ہوگا اور جو سنگ کر ایمان لائے گا وہ جہنمی نہیں ہوگا وہ فاجر فاسق قاتل ہو حلم کی گناہگار تو جہنم میں جا سکتا ہے اور یہاں جہنم کو خاص کیا گیا کبار کے ساتھ قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ نار سے مراد نارِ مُعبَّد ہے یعنی اِلَّا قَانَ مِنْ اَسْحَابِ النَّارِ مُعَبَّدَا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ صاحبوں کا نارِ مُعبَّد کا اور جو ایمان لائے گا خواب و چھرسی بنگی کیوں نہ ہو وہ نارِ مُعبَّد میں نہیں جائے گا نار میں گل گیا ہوئی تو وقتی تو ارفار تو نار سے مراد ناری مُعبَّد ہے سنتے ہو وَعَنْ أَبِي مُسَى أَشْعَرِ نارِ مُعَبَّدْ